عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر عورت سے تعلیم کے نام پر پردہ چھین لوگے تو بے ہیائی نسلوں میں سفر کرے گی جب اللہ کسی سے نراز ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی کسی سے صرف اتنا ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے انسان اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے آپ کو لگتا ہے اور اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا لوگوں کی نظر میں برا ہوتا ہے نفس کی ایک خویش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سیکنوں رکافتیں پیدا ہو جاتی ہیں عورت کی ستر کی حفاظت لباس ہوتی ہے لباس کی حفاظت بھرکا سے ہوتی ہے اور بھرکا کی حفاظت محرم سے ہوتی ہے غلط فہمیوں کو اپنے اوپر سوار مت کیا کرو کہ پھر تمہیں اس جہاں میں کوئی پیار کرنے والا ملے ہی نہ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود ایک سچا دوست بننے کی زہمت نہیں کرتا جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے دور رہو تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پکیزہ رہے جو انسان اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کماتا ہے اور جو بندہ لالچ کو اپنا لباس بناتا ہے وہ اپنے آپ کو معیوب بنا لیتا ہے تم صرف وقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ فنا کے لیے اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے اور ایسے مکان میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے بدشائی سوار جو کسی کام کے لیے ٹھہرائے گئے ہوں پس تمہیں یہ ملوم نہیں کہ کس وقت تمہیں پوچھ کا حکم ملتا ہے اگر موت اور اس کی رفتیار کو دیکھ لیتے کہ وہ اس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناوں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے بشک اللہ نے تمہارے قدموں کو شمار کر رکھا ہے وہ تمہارے عمال کو جانتا ہے اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے بشک لوگوں کو اپنی نجات اور خلاصی کی صورت تلاش کرنے کے لیے محلت دی گئی ہے اور سیدھا راستہ بتلایا گیا ہے اور کچھ مدد کے بعد ہوادث کے گھر دنیا سے قبر کی طرف روانہ کیے گئے اور اس کے بعد حساب کے مقام میں پیش کیے جائیں گے موت کا قاسد سب فرستیں ختم کر دیتا ہے اجل مقررہ وقت پہنچا دیتا ہے اور تمام امیدیں مٹا دیتا ہے حکماء کی مجلس اور ہم نشینی دلوں کی حیاتی اور جانوں کی شفاقہ موجب ہے اور جو بندہ توجہ میں تاخیر کرتا ہے اسے بہت بڑا خطرہ درپیش ہے تمہارا ساتھی جو فوت ہو چکا ہے جو اکثر تمہارے ساتھ سفر کرتا تھا پس اب تم یہی سمجھو کہ وہ کسی سفر پر اکیلا گیا ہوا ہے اگر وہ تمہارے پاس آ گیا تو خیر ورنہ تم کو تو ضرور اس کے پاس جانا ہی ہے نیکی کے نام لینا بھی نیکی ہے نیک بات سننا بھی نیکی ہے نیک مقام دیکھنا بھی نیکی ہے نیک انسان سے ملنا بھی نیکی ہے نیک لوگوں کا تذکرہ بھی نیکی ہے نیک وخیال بھی نیکی ہے نیک علم بھی نیکی ہے نیک عمل تو خیر ہے ہی نیکی زندگی میں ہمارے نام اور لباس مختلف ہوتے ہیں امیر غریب چھوٹا بڑا استاد شگرد وغیرہ لیکن مرنے کے بعد ہم سب کا صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے میت بھیس کے دودھ میں تین خجور کے دانیں ڈال کر پیئیں روز ایک انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے خجور اور بادام کھایا کرو